ہیلو گائز ویلکم ٹو نیو بلوگ تو گائز آج بنا رہی ہوں میں گاجر کا حلوہ تو یہ کچھ گاجر ہے بزار سے لائی تھی تو میں انہیں اب واش کر لیتی ہوں اور میں نے انہیں واش کر لیا ہے اب مجھے انہیں قدوکش کرنا ہے اور انہیں چھلنا ہے پہلے میں انہیں چھل لیتی ہوں بھار سے پتلے پتلے سے تھوڑے پھر اسے قدوکش کر لیتی ہوں تو میں نے اب قدوکش کرنا سٹارٹ کر دیا ہے مجھے یہ ایک ایک کر کے سب گاجر قدوکش کرنی ہے تو اس طرح سے میں نے ساری گاجر یعنی کی قدوکش کر لی ہے میں نے پوری تھال لی یعنی کی بھر دی ہے تو اب مجھے یعنی کی پریش ککر میں ڈھالنا ہے یہ پکانا ہے ایک دو سٹی آنے دینی ہے اس میں میں تو اس طرح سے بناتی ہوں تو اس طرح سے میں سارے جو جتنا بھی قدوکش کر رہا ہے اس کو میں پریش ککر میں ڈھال دیتی ہوں اور اسے ایک سٹی میں پکا لیتی ہوں اس طرح سے گاجر میرا یعنی کی پک چکا ہے یہ اور یہ میں چلے پر بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے ابھی کپڑے دھوئے تھے تو مجھے بہت تھنڈ بھی لگ رہی ہے اس طرح سے میں نے کڑائی میں گھی بھی ڈھال دیا ہے اور میں نے سارا اس میں ڈھال دیا ہے اور اسے گھڑی مطلب پکنے دینا ہے یہ ہے گھڑی کا گھڑا اور گھڑ تو میں اسے کیا کہتے ہیں گھڑ والا بناوں گی کیونکہ ہمارے گھر میں بچوں کو سب کو یعنی کی گھڑ والا گاجر بہت پسند ہے تو میں اسے باریک کر کے اچھی طرح سے مطلب مجھے کٹ کرنا ہے اس کو باریک بلکل تو اس طرح سے میں نے ایک پلیٹ کٹ کر دی ہے بلکل اب مجھے ناریل جو گری کا گھڑا ہے اسے اچھی طرح سے مطلب کا دکش کرنا ہے تو پیسنا ہے مجھے تو اسے بھی میں مطلب ایک پلیٹ یعنی کی میں نے پیس لیا یہ اچھی طرح سے یہ بھی ہو گیا ہے اب میرا یہ جو گاجر مطلب جو گچریلہ جو ہلوہ بن رہا ہے وہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے اب اس نے مجھے ڈالنی ہے گھڑ تو میں اس نے ساری جتنے بھی کٹ کری تھی میں نے ساری ڈال دیتی ہوں کیونکہ جو یہ ہلوہ ہوتا ہے اس میں میٹھا نہ تھوڑا تیز لگنا چاہیے تب اچھا ہوتا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تو میں نے یہ چار پانچ منٹ اچھی طرح سے پکنے دیا ہے گھڑ مطلب اچھی طرح سے پک چکی ہے اس نے تو میں نے جو گھڑی مطلب پی سی تھی وہ اس میں میں پاورڈر اس کا ڈال رہی ہوں اس سے اور بھی اچھا سوادشت یعنی کہ اچھا سواد آتا ہے تو اس میں میں نے جتنے بھی پی سی تھی ساری ڈال دی ہے اور اسے اچھی طرح سے اب میں اسے مکس کر دیتی ہوں اور اسے زیادہ نہیں مطلب دو ایک منٹ اسے پکانے کے لیے رکھ لیتی ہوں آپ دو ایک منٹ کے لیے تو اچھی طرح سے پک چکا ہے اور میں اسے اب اس میں نکال دیتی ہوں تو آپ بھی آئیے کھا لیجئے آپ بھی بتانا گائز آپ کو مطلب کیسا پسند ہے کیسے طرح سے بناتے کومنٹ باکس میں بتانا تو اس طرح سے مطلب اگلی ویڈیو میں اور پھر ملیں گے تب تک کے لیے اوکے بائی ٹیک ایئر